اللہ کا یہ قرم ہے کہ ایسا ہم انہیں گاروں کے ہاتھوں میں ہیں بھئی سمحان بھئی بس ابھی ابھی میں اٹھاؤں طبیت کچھ میری اچھی نہیں ہے مگر ہمارے ایک دوست ہیں اور وہ وکیل ہیں انہوں نے بہت اچھی خبر مجھ کو سنائی وہ خبر یہ ہے کہ آپ بھی وہ زیارت کر کے ظاہر رکھیں بہت قسمت والے ایسی زیارت کیا کرتے ہیں اور مقدر والے ایسی زیارت کیا کرتے ہیں اور جو زیارت ایسی کر لے وہ اپنے مقدر پر رشک کیا کرتے ہیں رشک کے ساتھ ساتھ عشق بھی بہاتے ہیں تو ابھی ہم اپنے سوریوز میں جا رہے ہیں چونکہ جیسے ہی مجھ کو معلوم پڑا کہ وہ زیارت لے کر میرے سوریز میں موجود ہیں تو میں فوراً اوپر سے نیچے آ گیا اور اپنے سوریوز کی طرف میں جا رہا ہوں اور وہ بھائی جو ہیں وہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اسلام لے گونی یہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ایڈوکیٹ ہے ارکم شہباز صاحب ارکم شہباز صاحب یہ آپ کیا لے کر رہے ہیں ہزار ناظرین کو بتائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ کو اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو فضا میں خوشبو ہے وہ ناقابل بیان ہے اور جو ہمارے گھر اس وقت موتر ہے اس خوشبو سے یہ غلافے کعبہ کی خوشبو ہے اس وقت پورے کا پورا گھر اس غلافے کعبہ کی خوشبو سے موتر ہے اور ہم ہماری کچی ہماری کمی ہماری کتاہی اس غلافے کعبہ کی برکت سے ظاہرہ کے دھل رہی ہے ہمارے گناہ پاک ہو رہے ہیں اور ہماری جو کچیاں تھی کمیاں تھی وہ ظاہرہ کے آہستہ آہستہ جا رہی ہیں اور ہماری فضا جو ہے اس وقت غلافے کعبہ کی ظاہرہ کے خوشبو سے موتر ہے منور ہے اور جو اس وقت فیلنگز ہیں وہ ناقابل بیان ہیں چونکہ ہم جیسے گناہگار لوگ تو اللہ ہم کو بلائے گا لیکن یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ کی اللہ کا یہ کرن ہے کہ غلافے کعبہ ہاتھوں میں ہیں بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ اس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے آپ بتائیے حضور کے آپ کی فیلنگز کیا ہیں کبھی بھی نہیں بے شک تو خوشبو ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ سٹوڈیو جدرس میں پورے سٹوڈیو سٹوڈیوز میں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں باقی الفاظ نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ خوشبو قبروں میں ہمارے ساتھ جائے انشاءاللہ ہم تو ختم ہو سکتے ہیں یہ خوشبو ختم نہیں ہو سکتے میرے بلوگ میں مزاق ہوتا ہے فن ہوتا ہے مگر آج کا بلوگ جو میں کر رہا ہوں اس بلوگ میں صرف خوشبو ہی خوشبو ہے آپ کنیٹ بھی بتائیے اور خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے یقین دیجٹل میڈیا کا دور ہے اور یہ دنیا جو سپرگر گلوبل ویلیج بن چکی ہے مگر ہم کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے ایک مرتبہ سے پھر ہم کو فیل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میری طبیعت اس وقت ایسی ہے اور میں نے موہ میں نہیں دھویا مگر کیسے ہی مجھ کو یہ خبر موصول ہوئی کہ ہمارے بہت پیارے دوست میرے بھائی بھی ہیں بڑے کہ یہ اس وقت میری صورت میں موجود ہیں اور یہ خلافہ کعبہ کی زیارت کرانے کے لیے یہاں تشمل لائے تو میں گناہگار اس قدر میں بہت زیادہ گناہ بانوں لیکن مجھ کو اس قدر خوشی ہوئی کہ میرا اس وقت جو مقدر ہے وہ آج پر ہے اور سب سے بڑی بات کہ ظاہرہ کے یہ میراج کا مہینہ ہے اور میراج میں دیکھیں آقا کی میراج ہے اللہ کا دیدار اور ہم گناہگاروں کو میراج ہے گناہ پھر کعبہ کا دیدار اور یہ ہماری میراج ہو چکی ہے اس وقت یہ ہماری میراج اور آجے نا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ہماری میراج ہے الحمدللہ ایک ہوتے شب مراج اور یہ دن میں مراج ہو گئی ہماری الحمدللہ آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں اور اس زیارت کو خوب پھلائیے خوب شیئر کیجئے چونکہ مقدر والے ہی اس غناف کعبہ کی زیارت کر کے شیئر کر سکتے ہیں کمیش میں بتائیے کہ آپ کی فیلنگ کیا ہیں اس کو اس قدر شیئر کیجئے اور یقین میں ایمان سے کہتا ہوں کہ اس کو شیئر کر کے بھی آپ کے گناہ دھول جائیں گے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے ہی آہاں بھول گیا یوں ہوش و خیر زبا پہ لوجہ دلزوں سے تماشا بھول گیا راکا بھی مہا آئی کانٹ ایس پس مہنیز ملیز ہماری چینل یا نی آہمد نسیف فیشل کو سبسکرائب کلے جیگا بل لیکن کے بٹن کو پرس کے لہرکن نبھولے گا